ہاں جی اسلام علیکم سب پیار والے بھائی کیسے ہو امید کرتا ہوں سب بھائی خیرے سے ہوں گے اللہ سب بھائیوں کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے آمین تو آج کی بات میں میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دیں ویڈیو بیسے میں بنا تو نہیں رہا مجبوراں بھی لوگ بنا رہا ہوں اس لئے بنا رہا ہوں کہ بھائی تقریباً بھائیوں کا سوال ہوتا ہے میسیج کرتے ہیں بہت برائے میرمانی میسیج پہ بار بار نہ بولا کرو شانواد کا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ہم سے نہیں بتایا جاتا بار بار ہر بھائی کو تو میں دو تین ویڈیو بنائی ہیں اس لئے بنائی ہیں سب معلومات سب کچھ بتایا ہے کیونکہ آپ سب بھائیوں کو پکی خبر مل جائے کیونکہ لوگ نیوز والے یہ وہ صرف فیم کے لئے غلط غلط باتیں شیئر کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو ہمارا حق بنت ہے آپ سب بھائیوں تک صحیح بات پہنچائیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ہم پہ یقین بھی ہے کہ بھائی ان کو ہی پتہ ہوگا تو سب بھائی کومنٹ میں کب ہو رہے ہیں کوئی کیا بھو رہے ہیں کوئی کیا بھو رہے ہیں یقین کرو جتنی آپ کو تینچن ہے اور جتنا آپ کو دکھ ہے اس سے سو پرسنٹ زیادہ ہمیں دکھ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ قریب ہی ہوتا ہے تو پھر دکھ ہی ہوتا ہے ہر بندے کو تو بھائی کومنٹ کرتے جاتے ہیں یار ایسے ہو گیا آپ ایسے کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو بھائی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی تو آپ سمجھداروں والی بات کیا اگر ہمیں بچوں والی کومنٹ نہ کیا اگر ہم کومنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں دکھ لگتا ہے کہ کیسے کیسے آپ باتیں کر رہے ہو تو انشاءاللہ پولیس انکوائری کر رہی ہے ایک ایک پل کی ہم خبر لے رہے ہیں پولیس انکاری کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد پکڑے جائیں گے جو قاتل اصل قاتل ہیں ہماری تشمنیاں قاتلوں سے جنہوں نے قتل کیا ہمارے دوست کو ہمارے بھائی کو تو انشاءاللہ بہت جلد وہ گریفتار ہو جائیں گے تو باقی عوام میں اب میں چیک کر رہا ہوتا ہوں یوٹوپ ٹک ٹوک لوگوں نے اہمی فیک نیوز فیک فیم کے لیے یہ وہ اچھا تک اور باز کرنی تھی میں نے مین میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں ایک تھامنل لگایا ہے کہ شانواد کا قاتل پکڑا پتہ نہیں کونسا یار اصل میں مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ میں تھامنل بنا لوں وہ تھامنل میں ٹک ٹوک سے ڈانلوڈ کی ویڈیو تو وہاں سے میں نے ویڈیو میں سکرین شو لگا کے وہ تھامنل لگا دیا صحیح ہے وہ تھامنل بنا ہوا تھا اتنا مجھے پانی ٹائم تھا نہیں وہ تھا کہ میں تھامنل بنا ہوں اوپر لکھوں کیا لکھوں میں جھوگ نہیں لکھتا بھائی اور سب سے پہلی بات آپ صاحبہین کو یہ کروں مجھے فیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ٹکے کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ نے بہت عزت دی ہے صحیح ہے اتنے چھے چھے سات سار ملین والے دستر ملین والے اکاؤنٹ بین ہو گئے ہیں تو یہ اس اکاؤنٹ سے ہم اوپر نہیں چڑ جائیں گے جو عزت ہمیں اللہ نے دی ہے وہ ہمیں لائق سے کچھ نہیں ملے گا یہ کچھ بھائی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ فیم کے لیے تو ہم بے غیرت نہیں ہیں بھائی اتنے ہم لانتی انسان نہیں ہیں کہ اپنے دوست کی ڈیتھ پر یا اس کے ساتھ ظلم ہوئے ہم فیم کمائیں الحمدللہ خاندانی ہیں اور چاہاں تک ہمارا مطلب ہم سے ہو سکتے ہیں ہم بندے کا ساتھ دیتے ہیں باقی کچھ بھائی باتیں کر جاتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں تھے شانواز بھائی اگر ہم شانواز کے ساتھ ہوتے تو میں نے پہلے لوگ میں بولا ہے یا پہلے گولی ہمیں لگتی یا پھر اس کو ہم جانے نہ دیتے یا وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو بات یہ ہے کہ جب بندے پر لکھی ہوتی ہے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے چاہے اس کے پاس ساتھ پچاس بندہ گھومتا ہو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ گارڈ گھومتے ہوتے ہیں جب ان کی موت لاغو ہو جاتی ہے تو اللہ میاں کوئی نہ کوئی بنا دیتا ہے ذریعہ کوئی نہ کوئی طریقہ بنا دیتا ہے برائی مہربانی غل کرتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ہمیں ہم کومنٹ پڑتے ہیں سب کومنٹ پڑتے ہیں علاق علاق باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب بھائی تو نہ کیا کرو یار ہمیں نہ دل کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی انشاءاللہ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ آپ لوگ ستنے ساتھ ہوتے تھے کہ ہوتے تھے بھائی آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے وہ رہتا ہے لاہور میں میں رہیمہر خان میں ہوتا ہوں باقی بھائی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں ساتھ رہا ہوں بھائی کہ اب انشاءاللہ ساتھ نہیں ہوگا لیکن دل سے ہم اس کے ساتھ ہیں جو مشکل وقت جو بھی ہے نا ہم جتنا ہم سے وست لگتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ بس نصیب میں نہ تھا ہم کاش ہم ہوتے تو اس کو نہ جانے دیتے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا یا پھر ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں ہم دوستی میں بلکہ ہم اہویں ہوتے ہیں لوگ یاری نام کی دوستی بھائی اللہ ماف کریں ہم ویسے بندے نہیں ہیں تو باتوں سے کچھ نہیں ہو جاتا جو آپ باتیں کرتے ہو یہ ہو گیا تو بس ہے تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں جس سے اپن کچھ رکھتے ہیں خملا جاہموالی تعلق رکھتے ہیں تو اس بھی ہم تعلق رکھتے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں جن طرح چ component بات ہے اس کے بیچے پیچھ مم گولی کا سکتے ہیں اللہ کا شان واد تھی بھائی اللہ علاہ 에تلام پہ سکتے ہیں یہ بتا نہیں چاہتے ہیں تو تو یہ بات ایک کہ بات بہت تھی تھے تو شان واد میں میں سوال شان واد میں بھائی میں جب اس کے بات معام کی نمبر دیا تھا تو ب بھائی پھر بھی میں بھول رہا ہوں لڑکے ہمیں کالیں کر کے پوچھتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا ان کو بھی مطلب ڈسٹرب کرتے ہیں آپ یہ سوچو ہم اس کے سگا بھائی ہے وہ ہم تو دوست ہیں دور کے ہیں ہم پریشان ہو گیا اتنا آپ لوگوں کی کالیں باتیں ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا کیسے ہو گیا تو اس کے بھائی کو آپ جو کالیں کرو گے تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ان کو اپنا دکھ ہے اپنی ٹینشن ہے آنا جانا ادھر ادھر یہ وہ تو آپ لوگ بھائی ایسے باتیں کرتے رو پوچھتے رو تو پھر بندے کو دکھ بھی ہوتا ہے بندہ پھر تانگ ہو جاتا ہے براہ میر بانی ہمیں تانگ نہ کیا کرو کوشش کرو میں ایڈرس پھر بتاتا ہوں شانواز کا بلال گنج مارکیٹ ہے منارے پاکستان کے بلال گنج مارکیٹ اس کے ساتھ محل ہے کالے والی پولی کالے والی پولی پر کسی سے بھی پوچھ لو گے شانواز کا گھر تو ہر کوئی آپ کو بتا دے گا ہر کوئی اس کو جانتا ہے بلال گنج مارکیٹ پھر لہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تو کچھ بھائیوں کے یہ بات ہوتی ہے ہم اس کو کال اس لیے کرتے ہیں ان سے ایڈرس رہنا ہوتا ہے براہ میر بانی ایڈرس میں بتاتا ہوں ہر بھی لوگ میں بتاتا ہوں تو آپ نہ اسی ایڈرس پر چلے جائے تو وہ ان کا گھر مل جائے گا جس بھائی نے دکھ سک بانٹ ہو جس نے تاون کرنا ہے ان کی سپورٹ کرنا ہے تو ان سے کرو کیونکہ آپ سب بھائیوں کے پیار تھے ہم بھائیوں کے سپورٹ تھے اور کچھ بھائیوں کے ٹک ٹک میں کیا ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں کی تاون کرتے ہیں ہم سب بھائی مل کے سپورٹ کرتے ہیں تو ہیلپ کرتے ہیں ان کی یہ بات میں نے کہنے کہ بھائی سب سے پہلے ہم ہیں صحیح ہے جہاں آپ لوگ کو ہیتنی ہیلپ کرو گے تو نہیں ہم اتنی کریں گے ٹھیک ہے تو بعد یہ کہ سب بھائی جس کا دل کریں میں نے نمبر اس لئے مینچن کیا تھا اس ویلوگ میں پچھلے دو دن دو تین دن پہلے والے ویلوگ میں کہ سب بھائی جا کے اس کی ہیلپ مطلب کر لیں ہیلپ جنے کرنی ہے رابطہ کر کے کوئی بھائی دور ہے کوئی بیرون ملک ہے تو جس نے بھی کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے تو ہیلپ کرو کسی کے دکھ پہ کسی کے زخم پہ نمک نہ اچھا لو کیونکہ ہم پہ بھی ایسی سین ہوتا ہے جب ہم سے بار بار بات پوچھتے ہوئے سمجھو کہ ہمارے دکھ پہ آپ نمک چھڑکتے ہو یا دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے بار بار ہم کیسے بتائیں کہ ہمارے دوست کو شریعہ گولیاں مار کے اتنے ظلم سے زیادتی سے گسیڑ گسیڑ کر مار مار کر تو ڈیٹھ کر دیا ہم کیسے بندہ نہیں بتاتا تو ہر بندے کو ہو جاتی ہے تو براہم اربانی مراج کیا پیغام یہ ہی تھا کہ آپ سب بھائیوں کو میں مین باد سب دا سکوں ویلوگ میں نہیں بنا رہا تو باقی اس کے علاوہ اور بھی باتیں سوچیں یہ باتیں بتائیں اس لئے میں ویلوگ بناتا ہوں بھائی انشاءاللہ جب یہ شاپا رہا ہے جب پکڑا جائے گا اسی ٹائم میں ٹک ٹوک کے ہر جگہ سب بھائیوں کو بتا دوں گا کیونکہ آپ لوگ پیار کرتے ہوں مانتی ہیں آپ کو ٹینشن ہے ہمیں آپ سے ڈبل ٹرپل ہے بھائی ٹینشن ہمیں آپ سے بہت زیادہ ٹینشن بھی ہے دکھ بھی ہے تو براہم اربانی براہم اربانی آپ سب بھائی جتنا ہو سکے شاہنواز کے لئے دعا کرو دعا کرو اللہ سے معافی مانگو اس کے لئے کہ اللہ اس کو جنت میں عالی مقام عطا کرے جیسے اللہ نے اس کو یہاں پہ عزت دی تھی اگلے اس بیبی ایسے عزت دے تو ایسے ہی اللہ اس کو مقام عطا فرمائے تو آپ صاحب بھائی کے کسی ایک بھائی کے دعا سے اس کے آخرات اچھی ہو جائے گی تو اس کے گھر والوں کی باقی بات رہے گی جس نے ہیلپ کرنی ہے تو بھائی نمبر ہے رابطہ کر کے ہیلپ کرنی ہے تو پھر رابطہ کرو چلو اہمیں کوئی بھائی ہو نہ کرے کہ بھائی یہ کام پہ کیسے ہوا تو اچھی بھائی نہیں ہے تو پھر بھی کہتا ہوں براہم اربانی جب نمبر ہے اس کی بھائی ہو کسی کسی کو مزاق نہ کرو سب بھائیوں کے سامنے جو کچھ ہوا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے پورے پاکستان نے عوض سائی ہے تو آپ سب بھائی کوشش کیسے سپورٹ کرو باقی دعاوں میں یاد دکھنا اینچاللہ ایسا بھائیوں کے ساتھ رہیں گے شانواز کی کمی ایسا بھائیوں کو ہی نہیں ہوگی جب سنب کسی بھائی کو شانواز کی کمی نہیں دوں گا شانواز ایسے سمجھو کہ زندہ ہے مجھے آپ شانواز کے نظر سے دیکھو انچاللہ مجھ میں آپ کو شانواز ہی دیکھے گا شانواز بھائی کو ایسے باصل خدا نے اس کو اٹھا لیا لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہم میں زندہ ہے وہ بھائی تھا بھائی ہے انچاللہ ایسے ہی رہے گا دعاوں میں یاد رکھنا ہے شانواز کے لئے دعا کرنی ہے اللہ آپ سب بھائیوں کو لمبی زندگی دے اللہ حافظ